بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاکسار کو بلال احمد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرومیشن ہر ناظرین محترم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے جناب علی ابن طالب میں ملک شام سے کئی مہینوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں کوفہ میں کچھ سوالات کرنے آیا ہوں لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تو حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا یقیناً تو مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے بے شک وہ سوال کرو تو وہ شخص کہنے لگا اے جناب علی ابن طالب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ان دس چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جو دس چیزیں اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا ہے میرا پانچوں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے سات آسمانوں کے نام بتائیں میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتائیں میرا ساتوں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کے سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں اور اسی طرح اب آخر میں میرا آٹھوں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کے سب سے بھیانک اور بہترین وادی کے بارے میں بھی بتائیے دوستو ان سوالوں کے جوابات آپ کو بتانے سے پہلے یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ واقعہ آج سے ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی حدیث کی دو معتبر ترین کتابیں جیسا کہ الحصال کے باب نمبر دس کی حدیث نمبر پچیس میں اور اخبار الزا کے والیم نمبر ایک کے باب نمبر چوبیس کی حدیث میں یہ واقعات درج ہیں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا تھا تمہارے دوسرے سوال یہ ہے کہ کونسی ایسی دس چیزیں ہیں کہ جو دس چیزیں اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے لیکن اللہ نے پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو بھی کار دیتا ہے اسی طرح پھر لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگلا دیتی ہے آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے پانی سے زیادہ سخت بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو آسمان پر چلائے پھرتی ہے اور ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواوں کو زمینوں پر چلاتا رہتا ہے اور ہواوں کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتوں کو بھی موت دے گا اور ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے گی اور پھر موت سے بھی زیادہ سخت اللہ کا حکم کل ہے کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے پھر اس کام کے ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح اے بندہ خدا تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں ہے تو اے بندہ خدا جان لو کہ وہ چیز جو سانس تو لیتی ہے لیکن سانس لینے کے باوجود بھی اس میں کوئی گوشت یا پھر خون موجود نہیں تو وہ صبح ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے رات کی کہ جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے دوستو یاد رہے یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین و آسمان، صبح اور شام یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ عصرہ آیت نمبر چوالیس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور ہر وہ چیز بھی جو انسانوں اور آسمانوں اور سات زمینوں میں رہتی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کریں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو ناظرین یاد رہے کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ساتوں زمینوں آسمان میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں زمینوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن ہم ان تسبیح اور تعریف بیان کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے اسی طرح پھر اب حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا اب تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے بنایا تو اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے بنایا ہے ناظرین بخارات پانی کے اس بھاپ یا پھر دھوئے کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلتا ہے اور اللہ نے پانی کی اسی بھاپ اور دھوئے سے ہی پہلے آسمان کو بنایا اسی طرح اے بندہ خدا اب تمہارا پانچہ سوال یہ ہے کہ تمہیں سات آسمانوں کے نام بتائے جائیں تو اے بندہ خدا جان لو اللہ نے پہلے آسمان کا نام رفی رکھا ہے اور اللہ نے اسی آسمان کو پانی کے دھوئے سے بنایا ہے اور دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تامبے کے رنگ کی طرح ہے تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور اس کا رنگ سرخی مائل خاکی رنگ کی طرح کا ہے اور چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کا رنگ چاندی کے رنگ کی طرح ہے پانچمیں آسمان کا نام ہون ہے اور اس کا رنگ سونے کے رنگ کی طرح ہے اور چھٹے آسمان کا نام اور روس ہے اور اس کا رنگ سبز یاکود کے رنگ کی طرح ہے اور پھر آخر میں ساتمیں آسمان کا نام اجماع ہے اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور کی طرح ہے اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ تمہیں آسمان کے دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے تو اے بندہِ خدا جان لو کہ آسمان کے دروازوں کی یہ تعلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لئے آسمان کے دروازوں کے یہ تعلے کبھی نہیں کھلیں گے اور پھر اب ساتھ یہ بات بھی جان لو کہ ان دروازوں کے تعلوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے ناظرین اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے کے لئے مختلف دروازوں کو بنا رکھا ہے اور اللہ کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر بھی جا چکے ہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے ہی مطابق ابھی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر اسی طرح پھر حضرت یوسف تیسرے آسمان پر اور حضرت عدریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضرت حارون پانچھے آسمان پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس وقت ساتھ میں آسمان پر موجود ہیں ناظرین اب یہاں پر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں سورة الزاریات کی آیت نمبر ساتھ میں یہ قسم کھائی ہے کہ قسم ہے راستے والے آسمان یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمانوں میں راستوں کو بھی بنا رکھا ہے اور یقیناً اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں اور ناظرین اسی طرح حضرت امام علیہ علیہ السلام نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا اب تمہارا ساتھوں سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے تو اے بندہ خدا جان لو کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی وادی سرندیب ہے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کی اسی وادی میں ہی اتارا تھا دوستو یاد رہے کہ یہ وادی یعنی وادی سرندیب موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے اسی طرح اے بندہ خدا اب آخر میں تمہارا آٹھا سوال یہ ہے کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے تو امام علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا اب جان لو کہ اس زمین کی سب سے بہترین وادی یمن میں موجود وادی برہود ہے کیونکہ یہ وادی دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے کہ جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور گناہگار لوگوں کی روحوں کو سزا کے طور پر عذاب دیا جاتا ہے اس وادی میں روح رو رو کر اللہ سے معافی کی یہ فریاد کرتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار یقینا ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر تیرے ہر حکم کا انکار کیا اور تیرے زمین میں ہر طرف گناہوں کو عام کیا پس اے ہمارے پروردگار تو ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ واپس زمین پہ تو بھیج ہم ساری زندگی صرف تیرے ہی حکم کا اقرار کریں گے اور صرف تیرے ہی بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے لیکن افسوس کہ ان روحوں کے رو رو کر معافی مانگنے کے باوجود بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انفرومیٹک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا واسلام اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو